جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں چھانگا مانگا فریسٹ پارک میں آج ہم یہاں کا وزٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے چھانگا مانگا ویسے تو پاکستان کی تاریخ میں سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا چھانگا مانگا کی سیاست کے نام سے جمعیہ نواز شریف کے نام سے منصوب ہے اور دیگر جو ہمارے پولیٹیشن ہیں انہوں نے یہاں پہ جو آ کر یہ خرید و فروخت کا جو بزار گرم کیا تھا تو وہ اس حوالے سے چھانگا مانگا جو ہے مشہور ہے میرے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں تو یہ جو زو بنا ہوا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جو کچھ جانور ہیں رکھے ہوئے ساتھ میں اس سے پیشے کر دیکھیں تو وہ ریزورٹ ہے وہ قیام گاہ ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ آ کر مسافر بھی ٹھہرتے ہیں اور جو میں نے آپ سے کہا وہ اس لحاظ سے وہ ریزورٹ موجود ہیں اور یہ اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہوئے یہ جو نہر ہے ساتھ ساتھ اور جب ہم لیف سائٹ پہ جائیں گے تو اندر ہم دیکھیں گے جو پارک بنا ہوا جہاں پہ آ کر ٹوریس جو ہیں انجوائے کرتے ہیں جہاں پہ گراؤنڈ ہے کرکٹ گراؤنڈ ہے مہتابی زیل ہے جولے ہیں اور اس طرح انجہ سے چلنے والی ٹرین ہے تو چھانگا مانگا کے حوالے سے یہ جو نام چھانگا مانگا پڑا ہے تو یہ دو بھائیوں کے نام سے منصوب ہے چھانگا اور مانگا دو جو بھائی تھے ان کے نام سے یہ منصوب ہے پہلے پہلے یہ جو کوئی اٹھارویں صدی میں اس کو لگایا گیا ٹیمپر جو ہے لکڑی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو ریلوے انجن ہے اس وقت باہر پہ چلتے تھے تو اس حوالے سے اس کو سٹارٹ کیا گیا جہاں سے ہر طرح کی لکڑی جو ہے مارچس کی فیکٹری کو آپ نے سپلائے کرنی ہو یا آپ کو یہ چپ بورڈ ہے اور اس قسم کے دروازوں میں یہ استعمال ہوتی رہی اس کے لیے یہ لگایا گیا تو آج یہ دنیا کی ایک جو نظر ہے اس پہ چھانگا مانگا جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ یہاں پہ جو سیاہ ہیں ٹورسٹ آتے ہیں اور یہاں انجوائے کرتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہم بھی انشاءاللہ پورے جو چھانگا مانگا ہے اس کے آپ کو سہر کروائیں گے اس میں کیا گیا ہے ہمارے ساتھ دیکھئے گا آئے جی ناظرین یہ ہم جا رہے ہیں پارکی طرف اور یہ آپ کو جہاں گاڑیاں کھڑی ہوئی رائٹ سائٹ پہ نظر آ رہی ہیں اس سائٹ پہ آپ نے گاڑی پارک کرنی ہے اور پارکنگ فری ہے لیکن یہ وائل لائف جو انہوں نے بنا ہوا زو جو بنا ہوا ہے اس کی ٹکٹ ہے ٹوائنٹی روپیز ہے اڈلٹ کے لیے اور ٹائن روپیز ہے جو چائلڈ ہے اس کے لیے اور یہ جو پارک ہے اس میں اینٹری فری ہے بلکل فری اینٹری کا کوئی چارجز نہیں ہے لیکن اندر جا کے جو چیز بھی آپ یوز کریں گے اس کے آپ کو چارجز دینے پڑیں گے جو بھی جھولے ہے یا بوٹنگ ہے یا وائٹ ایور جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں اندر یہ اینٹرس گیٹ ہے جی اینٹرس گیٹ جی بلکل اس وقت ہم پارک کے اندر جو آگے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جھولے ہیں مختلف قسم کے یہاں پہ آپ کو ڈاجم کارز ملیں گی کشتی والے جو جھولے ہیں اس کے بعد بڑے جو کریڈلز ہیں ہر طرح کہ وہ آپ کو میرے بیک پر نظر آئیں گے تو یہاں کینٹین بھی بنی ہوئی ہے اور میرے لیف سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ دو پارکس ہیں یہاں پہ فیملی کے لیے آپ بیٹھ سکتے ہیں اور یہاں انجوائے کر سکتے ہیں مزید ہم آگے جاتے ہیں جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں اس جگہ پہ جہاں انہوں نے ٹرین بنائی ہوئی ہے تو یہ ایک انجن جو آلامتی طور پر بڑا ہوا ہے باپ سے چلنے والا انجن جو ہے ابھی پاکستان میں وہاں یہاں چلتا ہے تو میرے بیک پہ جو ہے ہشی لکھی ہوئی ہے کہ جو چھانگا مانگا جنگل ہے تو یہ دو ڈاکو بھائیوں کے نام سے چھانگا اور مانگا کے نام سے منصوب ہے اور یہ پہلی تفعہ جو لگایا گیا اٹھارہ سو اٹھاسی میں لگایا گیا اور اس کے بعد بات جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس میں مزید ٹیمبر جو ہے ہر طرح کی جو ہے یہاں پہ لگائی گئی اور اس وقت ہر طرح کا جو درخت ہے موجود ہے اور یہاں پہ جنگلی حیات بھی موجود ہیں لیکن خون خار نہیں اور مزید ہم آگے جاتے ہیں جیل کی طرف جی جی ملکل اس وقت ہم موجود ہیں مہتابی جیل کے پاس یہاں پہ آپ بوٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور میرے عقب میں ایک بھول لگا ہوا ہے اگر آپ نے یہاں پہ فشنگ کرنی ہے فشنگ کے لیے آپ کو میکمہ فشریز کی طرف سے ایک دن کا لائسنس لینا ہوگا جس کی قیمت سو روپے ہے پار ڈے اور صبح نو سے پانچ بجے تک آپ کو راڈ وغیرہ بھی وہ دیں گے آپ یہاں پہ انہوں نے کانچ لکھی ہوئی کونسی مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا اگر آپ یہاں فشنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میکمہ فشریز سے اجازت لے کر جو یہاں پہ فشنگ کر سکتے ہیں ابھی ہم جائیں گے اوپر یہ جو ہمارے پاس جولا پول ہے اس نام سے ابھی ہم مہتابی جیل کے اوپر ہم اس کی طرف جلتے ہیں چلیں جی بلکل اس وقت ہم مہتابی جیل کے اوپر ہیں اس پول کی یہ خاصیت ہے کہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آٹھ لوگوں سے زیادہ جو ہے آپ اس کے اوپر چال نہیں سکتے یہ لکڑی کا پول ہے اور جیسے ہیڈرالک سسٹم اس میں لگا ہو تو جب آپ اس میں موو کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن لیفٹ اینڈ رائٹ فرو موشن جو ہے یہ دکھاتا ہے اس کے ادھر یہ کشتی کی طرف دیکھیں یہ آپ اگر کشتی رانی کرتے ہیں تو بلکل یہاں پہ پیٹل پوٹنگ بھی موجود ہے اور دوسری پوٹنگ جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو اوپر لے کے آؤں ساتھ پول کے اوپر تاکہ آپ محضوظ ہوں جی بلکل جیسے ہی جیسے ہی ہم پول کو کروس کرتے ہیں تو ہمارے بیک پھر آگے پارکس آ جاتے ہیں جس میں بچوں کے لئے سلائرز موجود ہیں اور یہاں پہ بیٹنگ کے لئے جگہ موجود ہے آپ یہاں آگے فیملی کے ساتھ جو ہے اپنا لنچ وغیرہ یا پکنک منا سکتے ہیں گپ شپ کر سکتے ہیں اور بچے جو ہے یہاں پہ کھیل سکتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں یہ جو مہتابی جیل کے ساتھ انہوں نے ایک محل بنایا ہوا ہے اس کی طرف چلتے ہیں جی بلکل اس وقت ہم مہتابی جیل کے اندر ایک محل لما انہوں نے بنایا ہوا ہے ایک یادگار کے طور پر پہلے جب شروع شروع میں بنا تھا تو یہاں پہ آگے بیٹھنے کی سٹنگ کی بھی اجازت تھی ہم لوگ یہاں بیٹھ کے پکچرز وغیرہ لے سکتے تھے اب انہوں نے وہ رستہ تو بند کر دیا ہے اب یہ جو پیڈل بوٹس ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا ہوا کس سے آگے آپ نے پیڈل بوٹس یہاں سے آگے نہیں جانی تو جب آپ چھانگا مانگا میں آتے ہیں مہتابی جیل ہے میرے پیچھے مہتابی جیل کے اندر بوٹنگ ہے بوٹنگ کے بعد جو یہاں پہ ایک پول ہے وہ ہم ابھی گزر کے آئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ موجود ہے یہ جو محل نوہ مہتابی محل بنایا ہوا ہے تو یہ یہاں دیکھنے کے قابل ہے باقی اس سے آگے یہاں اور کچھ بھی نہیں ہے جی جی بالکل یہ نظارہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مہتابی جیل میں یہاں پہ پیڈل بوٹس کچھ لوگ جو ہیں ٹورس جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں اور کہیں پہ یہ دوسری بوٹ ہے یہ جو یہاں پہ انجن بوٹ ہے اس کے ذریعے جو لوگ ہیں وہ یہاں آکے محضوظ ہو رہے ہیں اور ان کو استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد یہ جولا پول سے پہلے جو انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں یہ میں نے آپ کے لئے لگائی ہے کہ آپ کیسے فشنگ کر سکتے ہیں یہاں آپ آکے اور کیا اس کا طریقہ ہے پھر اسٹری لکھی ہوئی ہے جو افیشل یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جنگل کب لگایا گیا اس کا نام چھانگا مانگا کیوں رکھا گیا یہاں پہ کس کس قسم کی لکڑی اور درخت موجود ہیں اور اب اس سے کیا کیا فوائد حاصل کیے جا رہے ہیں اور یہاں پہ کیا کیا سہولیات موجود ہیں اس اسٹری کے بالکل رائے سائٹ پہ آپ دیکھیں تو یہ انہوں نے ایک سٹیم انجن یہ رکھا ہوا ہے یہ جو ہے آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ آپ کدھر کو جا سکتے ہیں اس سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا آفیس ہے کیمپ آفیس آپ کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں آ سکتے ہیں یہ آپ کے ساتھ میں نے کینٹین جو ہے اس کا منظر ہے اور ساتھ میں یہ جھولے وغیرہ ہیں وہ اور یہ ایک خوبصورت سا پارک ہے یہاں پہ آکے آپ بیٹھ کر پکنک وغیرہ منا سکتے ہیں یہ منارے پاکستان بنایا گیا ہوا ہے علامتی طور پر پتھر کا یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ منارے پاکستان اور یہ نقشہ ہے مہتابی جھیل کا کہ آپ نے اس کے لیفت رائٹ سائیڈ پہ یا اس کے چاروں طرف کیا کیا واقعہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ وہ بورڈ لگا ہوا ہے جہاں پہ انہوں لکھا ہوا ہے کہ آٹھ افراد سے زائد افراد کا جلے پر جانا ممنوع ہے تو آپ یہ بوٹنگ کا نظارہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پورا راؤنڈ لیتے ہیں مہتابی جھیل کا جو آگے آپ کو وہ مہتابی محل بھی نظر آ رہا ہے تھوڑا سا یہ پورا گھومتے ہوئے یہ واپس جو ہے اسی طرح سے یہ جو یہ جھولا ہے جھولے والا پول ہے اس کے نیچے سے گزرتا ہوا یہ اپنی منزل تک واپس آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سے یہ جو اس طرح بوٹنگ کرتے ہوئے آپ واپس آتے ہیں سکتے ہیں آپ واپس آتے 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 ہیں موسیقا موسیقا موسیقا